قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند عامال ہیں جن کے بارے میں اللہ حضور جلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا عجر لکھ ہی نہیں سکتے بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ حضور جلال روزہ کا عجر کتنا دیں گے اس لئے اللہ حضور جلال نے فرمایا کہ بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق دوں اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے مَا مِن عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِلَّا بَعْدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيبًا اگر ستر سال سفر کیا جائے ایک سو بیس میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے ایک روزہ اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو ستر سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیں اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جن سے ہی بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے تو اللہ حضرت جلال نے اس فرض روزے کا انعام کینہ رکھا ہوگا